موسیقی آج کا جو ہمارا موضوع ہے کیا شراب مسیحت میں جائز ہے کیا شراب مسیحت میں جائز ہے تو آپ سب کا جواب ہوگا نہیں اور ہونا بھی چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی جو بڑی عبادات ہیں میں نے پچھلے اپنے چرچ کے اندر ایک نوجوان کو دیکھا اور وہ شراب کے نشے میں دھوتا تو کتنے لوگ ایسے ہیں تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک حوالہ ہم پڑھیں افسیوں پانچ باب اس کی تھارمیت افیشینس افیشینس چپٹر فائیو ورس ایٹین اور جو حوالہ میں بولو اگر نکال سکتے ہیں تو نکال لیا کریں تاکہ ہم ساتھ ساتھ بات کرتے جائیں پڑھتے جائیں اور ہم توجہ سے کلام کو سنیں افسیوں پانچ باب تھا رہا ہے تم مل گیا ہے پڑھیں اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روز سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی گزلیں گایا کرو اور دل سے خداون کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو آمین جیلکہ جی شراب میں متوالے نہ بنو کیوں اس لیے کہ اس سے کیا ہوتی ہے بدچلنی واقع ہوتی ہے بلکہ کیا کرو روح سے معمور ہوتے جاؤ تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ روح سے کیا ہوں معمور ہوں اگر آپ ایمال دو باب پڑھ کر دیکھیں اس کی تیرہویں ایسے آن ورڈ ہیں جب بارہ ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ سب غیر زبانیں بول رہے تھے مساہ میں تھے تو عام لوگ جو روح میں نہیں تھے انہوں نے کیا کہا کہ یہ تازہ میں کے نشاہ میں ہیں عام ہر آدمی کی جو ہے اپنے اپنے نشاہ میں چل رہا ہے اور ان کو علم نہیں ہے اس بات کا تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے اور آپ لوگ بھی ہر سال خدا کرے کہ یہ سال ایسا نہ ہو اخباروں کے اندر سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلان بستی میں اتنے مسیحی کچھی شراب پی کر ہلاک ہو گئے غیر میاری شراب پی کر ہلاک ہو گئے تو میں نے کہا کہ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو اور جو بہن بھائی سن رہی ہیں وہ دوسروں تک اس میسج کو ضرور اپنی وال پر شیئر کریں تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور ہم مختلف والوں سے وقت کی قید میں رہتے ہوئے اس میسج کو وائنڈ اپ کریں گے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی خدا مند یسو مسیح کی ذاتِ اقدس کو سمجھ جائے اور اس کی الہویت کو ڈیٹی کو سمجھ جائے کہ ہوا جیزس کہ خدا مند یسو مسیح کیا ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے تو جو بہن بھائی یہ کہتے ہیں نو باتلی نو کرسمس نو باتلی نو کرسمس تو لوگ شراب ایک بتیرہ بن چکا ہے کہ ہم نے چوبیس کی رات کو ڈٹ کر شراب پینی ہے تو اس لیے میرے دل میں یہ بوش تھا کہ میں کرسمس سے پہلے اس میسج کو آپ لوگوں تک پنچاؤں گلشن اقبال کا واقعہ ہے میں وہاں میسج دینے کے لیے گیا اور میں نے وہیں پر یہ میسج ان کے ساتھ شیئر کیا کرسمس کا موقع تھا تو اس بھائی نے کہا میں نے تو بہت سارے اداکاروں کو بلایا ہوا تھا کہ چوبیس کی رات کو آپ میرے گھر میں آئیں اور میں نے ان کی محفل کی تھی اور کیونکہ مجھے پاک رو نے اس میسج کے وسیلہ سے قائل کیا ہے تو میں اس میٹنگ کو کیا کرتا ہوں کینسل کرتا ہوں تو آپ خدا کے جلال کے لیے تعلیہ بجا سکتے ہیں ہالیلویہ میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ آج کے اس میسج کو سن کر اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسمس بغیر شراب کے نہیں ہو سکتا وہ بڑے بڑے ہوتلوں میں جاتے ہیں غیر مسیحوں کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ الکوہل شراب پینا جو ہے آپ نے آنر سمجھتے ہیں اور آپ نے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تو میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے یہ میں نے اغاہی کے لیے ویرنس کے لیے یہ پغام شیئر کیا ہے تو میں نے ابھی کہا کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مسیح ہمارے لیے کیا حقیقت رکھتا ہے اگر ہم مسیح کو سمجھ جائیں خدا یسو مسیح کی ذات اقدس کو سمجھ جائیں تو میں اور آپ کبھی بھی شراب کو مونہ لگائیں الکوہل کو کبھی بھی ٹچ نہ کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کلچرل کرسچن ہیں چرچ بھی جاتے ہیں پاک شراکت بھی لیتے ہیں شراب پی کر خدا مند کی پاک میز کے بھی جاتے ہیں تو کیا ایسے لوگ برکت پائیں گے یا لانت حاصل کریں گے لانت حاصل کریں گے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے تو ہم آج کے بعد اس کلام کو سن کر خود توبہ کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی گائٹ کریں تو میں نے کہا کہ اگر آپ مسیح کی الہویت کو یا مسیح کی ذات کے بارے میں سمجھ جائیں اگر آپ دیکھیں گاسپل آہ میتھیو متی سولہ باب اس کی تیرہ سے سولہ آیت تک ہم پڑھیں گے گاسپل آہ میتھیو چیپٹر سیکسٹین سولہ باب ہے متی سولہ باب تیرہ سے سولہ آیت تک بڑا خوبصورت حوالہ ہے اور اگر بائبل ہے تو کھول لیں اگر نہیں تو توجہ فرمائیں پڑھیں جی جب یسو کیسریہ فلبتی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بعض یہنہ ببتسمان دینے والا کہتے ہیں بعض ایلیا بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شمعون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو اسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے تینکیو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر ہم خدا مند کی ذاتِ اقدس کو سمجھ جائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں شراب نہیں تو کرسمنس نہیں ہے اس کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا تو اگر یہ لوگ خدا کی ذات کو سمجھ جائیں اس کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا آپ جانتے ہوں گے آپ بھی کتنے ہمارے خاندانوں میں لوگ ہیں رائٹ لیفٹ جو کہ شراب پینے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ایک بھائی میں سچی گوائیاں بیان کر رہا ہوں میرے پاس میرے گھر میں آیا اس کا ویزہ باہر کا لگا باتا اس نے جنا دنیا سے رخصت ہو گیا اسمان پہ تو مشکل یہ میں کہہ نہیں سکتا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ گیا یا نہیں گیا لیکن دنیا سے رخصت ہو گیا یہ سچی گوائیاں ہیں اور آپ بھی کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے یہ ایک لانت ہے اور خدا ہم چاہتا کہ ہم اسے باز رہیں دو حوالہ جات لکھ لیں ہم پڑھیں گے نہیں جو کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا کہل آیا اگر ہم دیکھیں مرکز پہلا باب اور اس کی پہلی عید کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم نے یہی پڑھا تھا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندی پائے یہاں لکھا ہے کہ یسو مسیح ابنِ خدا وہاں پر بھی ابنِ خدا خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس کے ساتھ میں نے شیئے دوسرا والا بتایا ہے یا نہیں بتایا لکہ بائیس باب اس کی ستا سٹھ اے سے لے کے ستر اے تک یہاں پر بھی خدا من یسو مسیح کو یہ لکب انہوں نے سوال کیا کیا تو مسیح ہے نائنٹڈ ون ہے کیا تو ابنِ خدا ہے تو خدا من یسو مسیح ابنِ خدا ہے یہ لوگ جو شراب پی کے کرسمس کی عبادت میں جاتے ہیں مسیح کو جانتے ان کا رشتہ ہی نہیں ہے وہ خدا کے گلے میں شامل ہی نہیں ہیں خدا کے گلے میں کون شامل ہوتے ہیں جو نئی پداش اصل کرتے ہیں اور ان کی محفلیں فرق ہوتی ہیں ان کی محفلیں یہ ہوتی ہیں مسا عبادت اور یہاں پر میں نے یہ حوالے اس لیے پڑھے کہ اگر کوئی مسیح کے بارے میں حقیقت میں جان جائے تو وہ کبھی شراب پر نگاہ بھی نہیں کرے گا شراب کو دیکھے گا بھی نہیں اب ایک چند ایک حوالہ جہاں سے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں امسال پروورپ چیپٹر ٹونٹی تھری اور اس کی ہم پڑھتے ہیں ٹونٹی نائن ورس سے لے کے تئیسے تک ٹونٹی نائن سے تھرٹی تھری تک مل گیا ہے خون کون کریں کون افسوس کرتا ہے کون غمزدہ ہے کون جھگڑالو ہے کون شاکی ہے یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں آگے ان کا جواب ملے گا کون بے سبب غائل ہے اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے اب یہ سوال ہے چار پانچ کیے گئے ہیں اور ان کا جواب اب آپ سنیں گے وہی جو دیر تک میں نوشی کرتے ہیں یہ پانچ سوال کیے گئے ہیں تو یہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں میں نوشی کرتے ہیں الکول استعمال کرتے ہیں وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش میں رہتے ہیں جب میں لال لال ہو جب اس کا اکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر کیا لکہ ہے کہ پینا تو در کنار ہے ہماری عورتیں بھی اس سے کوئی کم نہیں ہیں بے شمار عورتیں بھی جی ہیں لیڈیز بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات پر غور کریں اور کچھ سیکھ کر ہم جانے والے ہوں جی کہ ہم نے اس پر نگائی نہیں کرنی پڑھیں آگئی کیونکہ انجامکار وہ سامپ کی طرح کارٹی اور افعی کی طرح دس جاتی ہے تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے مو سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی بلکہ تو اس کی مالن ہم نے ابھی پڑھا تھا افسیوں پانچ باب تھاری میعت میں کیا پڑھا تھے کس کو یاد ہے کیا تھا شراب میں متوالے نہ بنو کچھ لوگ کہتے ہیں تو شراب متوالے تھی نہیں ہوتے تھوڑی سی پی لیتے ہیں تو سامپ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کا ظاہر ایک جیس ہے آپ تھوڑی پیئیں یا زیادہ پیئیں کلام یہ بتاتا ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے اگر میرے ساتھ آپ دیکھیں گلتیوں پانچ باب اکی سید میں پندرہ جہ جسم کے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے انہی سے اکی سید تک تو میں اس والے کو بلکہ ٹائم ہے ہمارے پاس ہم پڑھ لیتے ہیں گلتیوں پانچ باب اکی سید کہ شرابی خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ہم پہلا کرنٹیوں چھ باب دس سید ہے میں نکال کر رکھیں وہاں پر گیارہ لوگ ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے اور گلتیوں پانچ باب اکی سید میں پندرہ لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ اس کسیم بھی کیٹا گری کے لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے تو شرابی لکھا گیا ہے شرابی کون ہوتا ہے جو شراب پیتا ہے شراب جیہاں مرقب لفظ ہے شراب کس سے بنتا ہے کیسے بنتا ہے شر اور آب شر کا مطلب کیا ہے شرارت ہے لازمی بات ہے آپ شراب کییں گے تو شرارت پیدا ہوگی شراب یعنی شرارت کا پانی تو میں واہ شگاف لفظ میں پلپڑ سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ شرارت کا پانی پیتے ہیں اور ہے خلاہم کہتا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے پڑھیں جی مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کروگے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یہاں سے پڑھنا تھا صحیح اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بد پرستی جادوگری عدافتیں جھگڑا حسد غصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بغض نشہ بازی ناچ رنگ اکن کے مانن نشہ بازی تو اب یہ پندرہ کام جو ہم نے پڑے ہیں یہ جسم کے کام ہیں تو شراب نوشی کرنا کس کا کام ہے یہ جسمانی کام ہے جسم کو تسکین دیتے ہیں ماری روح لگ ہو جاتی ہے اور پھر ہم ملٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کلام کہتا ہے کہ ایسے لوگ یہ ہیں خدا کی بادشاعت میں بڑے آگے پڑیں شراب نوشی کرنے والے نشہ بازی ناچ رنگ اور ان کی مانن ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے تینکیو تو شرابی لکھایا شراب پینے والے تھوڑی پینے جو لوگ کہتے ہیں ہم تو تھوڑی سے پیتے ہیں زیادہ نہیں پیتے ہیں ایک گونٹ لے لیتے ہیں بس فیلوشپ بیٹے ہیں ایک گونٹ لے لیا تو یہ لوگ خدا کی بادشاہیت میں میں نے ایگزیمپل دی سام کی سام چھوٹا ہو یا بڑا ہو زہر کیا ہے ایک جیسے برابر تو شرابی خدا کی بادشاہیت میں داخل نہیں ہوں گے اور دوسرا حوالہ جو ہے پہلا کرنٹیوں چھے باب اس کی دس سہت ہے میں لکھایا کہ شرابی خدا کی بادشاہیت میں داخل نہیں ہوں گے وہاں گیارہ کاموں کا ذکر کیا گیا ہے جی کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہیت کیا تم نہیں جانتے ہاں کہ بدکار خدا کی بادشاہیت کے وارث نہ ہوں گے یہ سٹارٹنگ میں بتایا گیا کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہیت میں داخل نہیں ہوں گے فریب نہ کھاؤ نہ حرامکار خدا کی بادشاہیت کے وارث ہوں گے نہ بد پرس نہ زناکار نہ عیاش نہ لانڈے باز نہ چول نہ لالچی نہ شرابی نہ گالیاں بکنے والے نہ ظالم ہاں کہہ لکھا نہ شرابی تو میں نے ایک پوائنٹ کو پڑھنے کے لیے پوری ورسہ آپ کے سامنے رکھی کہ شرابی کون ہوتا ہے زور سے بولیے جو شراب پیتا ہے کتنی پیتا ہے بولیے کہ زور سے کوانٹیٹی کا کوئی ذکر نہیں شرابی لکھا ہے جو شراب پیتا ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوتا جب ہم سن رہے ہیں ہمیں ویرنس ہوگی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کرسمس پہ انہوں نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں شراب پینی ہیں انہوں نے تو آپ ان کے ساتھ یہ حوالہ جاتا اگر لکھ لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا یاد رہے اور ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی لوگ اس لائنے سے کیا اس کرسمس پہ کیا کر لیں تو عبا کر لیں اگر تم جسم کے مطابق چلو گے تو جسم کی خواست دونوں آپ پر زیادہ آپ پر سمیں آئے ہم ایک حوالہ اور دیکھتے ہیں یسایہ پانچ باب ازایہ چپٹر فائی ورس الیمن صفحہ چھے سو چونسٹھ ہے پیس سکس سکس فور یسایہ پانچ باب اس کی گیارمیہ ان پر افسوس جو صبح صویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں اور جو رات کو جاکتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربط اور صدار اور دف اور بین اور شراب ہیں لیکن وہ خداون کے کام کو نہیں سوچتے اور اس کے ہاتھوں کی کاریگری پر غور نہیں کرتے تو یہ چیز ہے کہ یہ سمجھتا ہے مطلب جو خدا کے لوگ ان کی محفلیں فرق ہوتی ہیں اور جو شیطان کے لوگ ہوتے ہیں ان کی محفلیں فرق ہوتی ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا تھا وہ آدمی نے کہا کہ میں نے تو فنکاروں کو بلایا باتا مارے کتنے کرسین لوگوں کو بڑے بڑے ہوتلوں کو بک کراتے ہیں اور غیر مسیحوں کے سامنے آنر کی بات سمجھتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں اور ان کے سامنے شراب الکوہل کا استعمال کرتے ہیں کیا آپ لوگ میرے ساتھ ایگری ہیں یا نہیں نہیں جو میں کہہ رہا اس سے ایگری ہیں یا نہیں ییس ہے تو سر نہیں ہلائیں بلکہ موں سے بھول لی اور ہمارا کام یہ ہے کیونکہ ہمیں اویرنس مل رہی ہے تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں میں جلد کلام کو ختم کرنے والا ہوں اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے پانچ باب اور اس کی بیسویں عید یسایہ پانچ باب بیس عید ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شیرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں اس کے ساتھ اکیس اور بائیس ہے یہ افسوس بتایا گیا کہ ان لوگوں پر افسوس ہے ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانشمند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں ان پر افسوس جو میں پینے میں زورا خدا ان لوگوں پر افسوس کرتا ہے اور یہ لوگ اگر توبہ کر لیں آج جو کلام سڑ رہے ہیں تو پھر وہ خدا کی بادشاعت میں جا سکتے ہیں اپنے برے کاموں سے توبہ کر لیں اور اگر نہیں کرتے تو پھر جہنم کلام یہ کہتا ہے کہ شرابی خدا کی بادشاعت میں داخل نہیں ہوں گے اگر ہمارے خاندانوں میں کوئی عزیز ایسا ہے جن فیملی میں یہ لانت کا کام ہوتا ہے ہم ان بہن بائیوں کے پاس یہ کلام لے کر جائیں اور اگر سناس سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو میرا میسج یہ ہے ریکارڈڈ ہے فیس بک پہ آپ ان تک پنچا سکتے ہیں اور جو بین بائی مجھے آن لائن سن رہی ہیں وہ بھی اس بات پر عمل کریں آخری حوالہ ہم پڑھیں گے یسایہ ٹھائیس باپ زائیہ ٹونٹی ایٹ ورس نمبر سیمن یسایہ ٹھائیس باپ اس کی ساتمیت صفحہ چھے سو اکاسی سکس ہنڈر ایٹی من یسایہ ٹھائیس باپ اس کی ساتمیت لیکن یہ بھی میخواری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں کاہن اور نبی بھی نشے میں چور اور میمے غرق ہیں وہ نشہ میں جھومتے ہیں وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لڑکش کھاتے ہیں پڑھوں کیونکہ سب دسترخوان کیا اور گندگی سے بھرے ہیں کوئی جگہ باقی نہیں فریڈے کو عضرت چھٹی عبا کر دی تھے خاندار میں گیا عبادت کے لیے میں تو اس فیملی میں میں گیا تو گھر الٹیوں سے بھرا ہوا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ میرا میعہ جیہ ساری رات پی بے کے صبح الٹیاں کرتا رہا تو یہ وہ کلام جیہ ہے مجھے پاکرو نے ابھی یاد لائے تو جو دور و نزدیک جو ہمارے بین بھائی موجود ہیں سن رہے ہیں جو باہر ہیں وہ سن رہے ہیں میں نے میسج آپ لوگوں کو تک پنچا دیا ہے یہ ویرنس کا میسج ہے جو میں نے اور آپ نے سیکھا ہے اور خدا مند خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو نوٹ کریں میں زیادہ بار بار اس بات پہ زور نہیں دینا چاہتا تو ہم نے پہلے ہی اس بات کو سوچ لیا تھا کہ شرابی خدا کی بادشاعت میں داخل نہیں ہوں گے اگر کسی کا کوئی کوئی تو آپ کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر ہے موبائل نمبر ہے ہر وقت کھلا رہتا ہے باہر والے اندر والے آپ کوئی بھی سوال ہو مجھ سے رگارڈنگ الکوہل کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں خدا مند خدا ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے دھیروں برکات عطا کرے اور ہم کچھ سیکھ کے جائیں اور جو ہمیں فیس بک پہ سن رہی ہیں ان لوگوں تک بھی یہ پغام پنچانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پغام پر غور کریں اور جن کو ہم جانتے ہیں ان تک اس پغام کو پنچائیں اکثر محفلوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی شادی بیعہ پہ تو عام ہے شادی بیعہ بھی بغیر یہ شراب نوشی کے نہیں ہوتا ہر شادی بیعہ میں آپ چلے جائیں لازمی بات بوتلیں پڑی ہوں گی اور ساتھ میں نے کرسمس کا بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے برڈی پارٹیاں تو یہ گنتے یہ تین چار موٹے موٹے ایونٹس بتائے ہیں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا ایک فیملی نے مجھے بلایا کلام کے لئے ان کی بیٹے کی سالگرا تھی مجھے کلام کے لئے بلایا تو میں کلام سنا کے نیچے آیا تو انہوں نے کچھ اور بھی پروگرام تھا کیونکہ آج ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو یہ سچی جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں یہ سچی باتیں جو میرے ساتھ بیٹی ہیں وہ بتائی ہیں تو انہوں نے ناچنے والی بھی بلایاں ہوئی تھی اور شراب بھی شروع ہو گئی میں نے دیکھا اب تو محولی بدل گیا میں اٹھ کے وہاں سے چلا گیا اور اس کی بیوی خدا پرستی اس نے کہا کہ بھائی اٹھ کے چلا گیا ہے اور اس کا بھاگوہ میرے پاس آیا کہ ہم اس محفل کو بند کرتے ہیں اور آپ واپس آ جائیں اور اس کے بعد محول جی ہے وہ بدل گیا اور ہم نے اب زوردہ تعلیہ خدا کے جلال کے لئے بجا سکتے ہیں تو ہم خدا من کا شکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید کر دیں آج ہم نے ہمارا مضمون کیا تھا کیا شراب مسیحت میں جائز ہے تو ہم نے سیکھا نہیں خدا من خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں دھیروں پر اتا کریں آئیم اپنے سروں کو چکائیں اور کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں بھائی البڑ کے ساتھ ہم کلام کے لئے شکر گزاری کریں گے اور مزید اگر کوئی بیمار ہے تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بیماری کی جگہ پہ رکھیں بھائی البڑ کے ساتھ دعا کریں بھائی